نموہ بسلم ریسانی، اکبر منگل اور زابط بلوچ صاحب کو اس ہاؤس میں خوشاندیت کہتی ہوں اور نموہ بسلم ریسانی سے انشاءاللہ ایز ایٹیچر، ایز ای چیف آف ساروان بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا سیکنڈلی ایک بہت اہم ایشو کی طرف میں آپ لوگ توجہ دلانا چاہتی ہوں یہ ہے بلوچی اکیڈمی کے حوالے سے کہ ان کے گرانٹس میں ڈیڈکشن ہوئی ہے جناب سپیکر نائنٹین ففٹی ایٹھ میں بلوچی اکیڈمی کا باقیدہ قیام مستنگ میں عمل میں لائے گیا باقیدہ اس کی ریجسٹریشن ہے جو نائنٹین سکسٹی ون سے ہے اور اس وقت یعنی اس وقت سے لے کر آج تک اس کو جو گرانٹ مل رہی ہے وہ سالانہ ایک کروڑ سالانہ اس کو ایک گرانٹ لیا جاتا ہے بیڈم ایک باریں جنڈے کی طرف آتے ہیں اس کو پھر بات میں تھوڑا سزر کیونکہ لاس ٹائم بھی یہ بڑا ایک ایشو ہے کیونکہ اس کو پہلے بھی میں نے اس دن بھی کوشش کی کہ اس کو میں آپ لوگوں کی نالج میں لاؤں سر اس اکیڈمی کے قیام کے بعد یعنی جہاں پر ہم اپنی ثقافت کی بات کرتے ہیں ہم اپنی تہذیب کے بات کرتے ہیں ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں ہم اپنے ان شائروں کی بات کرتے ہیں یعنی ہمیشہ ہم اپنے کلچر کو محفوظ کرنے کی بات کرتے ہیں تو بلوچی اکیڈمی وہ وائد اکیڈمی ہے بلوچستان میں یعنی پشتو اکیڈمی ایک بلوچی اکیڈمی جنہوں نے وہ پرانے جو ہمارے شائر تھے عدیب ہے ان کے جتنے بھی باتیں ان کو محفوظ کر رکھا ہے آج کے لیے نہیں بلکہ آنے والے صدیوں تک ہمارے بچے اس سے مستفید ہوں گے بلوچی اکیڈمی نے کوئی چار سو اسی کے قریبے کتابیں چھاپی ہیں ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت بلوچستان میں یہ واحد وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کے سٹوڈنس کو ریسرچ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں انٹرنیشنل نیول پہ آپ کے سٹوڈنس آ کے اسی اکیڈمی پہ آ کے ریسرچ بھی ہے ٹاپکز دیکھتے ہیں پڑھتے بھی ہے لیکچرز بھی ہیں یعنی یہ ایک کروڑ کے گرانٹ پہ پورا سال یہ والنٹیئر چلا رہے ہیں اور اس کی بلڈنگ کے لیے بھی سردار اختر جان منگل نے اپنی طرف سے جو پیسے منظور کرائیں اس کی بلڈنگ بنی اس کے علاوہ ہمارا سیونٹی پرسنٹ جو ہمارے کمپیٹیٹیو ایکزیمز ہوتے ہیں چاہے وہ سی ایس ایس ہے پی سی ایس ہے آپ کے باقی ایکزیمز ہوتے ہیں ستر فیصد آپ کا مواد اسی بلوچی اکیڈمی سے لیا جاتا ہے اس کے علاوہ یعنی ہم اس کے جو بلوچی سب سے بڑی جو ڈکشنری ہے بلوچی ڈکشنری اس کی بھی چھپائی باقیدہ بلوچی اکیڈمی نے کی ہے یعنی یہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے پاس ہمارے ثقافت کو محفوظ کرنے کی جگہ ہے اب ایک پنچگور میں کوئی بلوچی عدبی اکیڈمی کے نام سے کسی انفرادی بندے نے اپنی اکیڈمی کھولی ہے اور اسی ایک کروڑ کے گرانٹ سے پچیس لاگ اس اکیڈمی کو کس کھاتے میں جا رہی ہے اس کو کینڈی آپ اپنے نوٹس میں لائیں اس ہاؤس سے میری ریکویسٹ ہے جن کی اتنی خدمات ہیں یعنی نائنٹی سکسٹی ون سے لے کر اب تک آپ سب کے سامنے ہیں آپ اس کو سٹاڈی کر لیں اس میں جو سٹاف ہے وہ بھی والنٹیر کام کر رہا ہے مختلف لوگوں کے لیے ورکشاوٹس ہوئے اور نیس کر رہے ہیں جو یہ پچیس لاگ کی ڈیڈکشن ہے وہ ایک انفرادی شخص کو خوش کرنے کے لیے کائنلی یہ ظلم نہ کرے کیونکہ ہمیں اپنی ثقافت کو اگر لے کے چڑھنا ہے تو ویس اس طرح کی چیزوں کو اس اہوان میں ہمیں اسٹین لینا چاہیے آج بلوچی اکیڈمی کے ساتھ ہوا ہے کل پشتو اکیڈمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور آہستہ اس طرح ہمارے ایڈکشنل جو انسٹیٹوٹس ہیں ان میں سے بھی ڈیڈکٹ کر کے اگر ان فرادی لوگوں کو ہم نے خوش کرنا ہے تو میرے نہیں خیال کہ یہ کوئی خوش آئند بات ہوگی تو ایر آئی ریکویس کہ پلیز اس کی گرانٹ کو آپ لوگ جو ہے نہ کسی اور کو نہ دیں شکریہ